اب آپ کو بتائیں میہ چننو میں الپی جی مافیا بے لگا شہری الپی جی مافیا کے ہاتھوں لٹنے لگے سرکاری ریٹ نظر انداز الپی جی تین سو روپے فی کلو میں فروخت گھرینو سلنڈر سرکاری ریٹ سے چھ سو روپے مہنگا فروخت ہونے لگا مزید جانتے ہیں آصف خان سے جی میں آئے بلکل موجود ہوں اس وقت دوں اس وقت میہ چننو شہر کے وست میں شہر کے بلکل وست میں اس ٹیم الپی جی کی غیر قانونی فیلنگ کا دنبہ روج پرڑ ہیں ایک شہر کی مرسط موجود ہیں آئے ان سے اس حوال سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یی بھائی بتائیے گا کہ اس وقت شہر کے وست میں ہم موجود ہیں اور یہاں الپی جی کی غیر قانونی فیلنگ کا دنبہ روج پر ہیں اس حوال سے آپ کو کیا تحفظات ہیں اور انتظامیوں سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ نے غیر قانونی الپی جی گیس کی فیلنگ کے حوالے سے بات کی ہے تو اس میں بہت سارے سوالات ہیں میاں چنوں بھر میں جو ہے نا وہ الپی جی گیس کی غیر قانونی فیلنگ کا دندہ اروج پر اس میں کوئی شک نہیں ہے جگہ جگہ پر دکانے ہیں جگہ جگہ پر سٹورز ہیں اور وہ دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار ادارے موجود ہیں ایجنسز موجود ہیں اسسٹنٹ کمیشنر صاحب موجود ہیں ان کی موجودگی میں اس طرح کے غیر قانونی کام سار انجام کیسے پاس سکتے ہیں سوال تو یہ ہے سیول ڈیفینس ہے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب کے پاس وسیع تار اختیارات ہیں پولیس ہے وہاں پر دیگر ایجنسز ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتے دیکھیں لازٹ ٹائم جو سرگودہ میں سانحہ ہوا ہے ایک کوچ میں آگلے گئے اور نو لوگ جو ہیں وہ جلس کا جو ہلاک ہو گئے کتنا بڑا سانحہ ہے افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اس کے باوجود حکومت پنجاب کی جو پولیسی ہے بوسٹک ہے سوالے سے اس کے باوجود اگر یہ دکانے یہ کاروبار ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ کروں کہ یہ اداروں کی اناہلی ہے اور غفلت ہے دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں نا یہ ایک دکان ہے اور یہاں پر لپی جی گیس جو وسیع پر مانے پر پڑے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے تار جو وہ پیسے قسط کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے اب دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر کتنے لوگ جائے اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں یہ ٹی چوک ہے مطلب سڑک کی اوپر اس طرح کا جو کاروبار ہے وہ جاری ہے تو اب دیکھیں اگر کوئی یہاں پر ناخشکوار واقعہ پیدا ہو جاتا تو اس کے خدشات کیا ہو سکتے اداروں کے اس مطالق سوچنا چاہیے جی جیسے کہ شہری بتا رہا تھا کہ یہ شہر کا بلکل وست ہے اور یہاں ساتھ ہی سیکڑو خواتین روزانہ بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے آتی ہے اگر خدا یہاں سلنڈر کا دماغ ہو آسف خان بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے